مقابلہ کیا اور ہم نوجوان نسل کو واپس اسلام کی طرف لائے اسلامی اخلاق کی طرف لائے اسلامی تحذیب کی طرف لائے تمہارا ایجنڈا ناکام ہو گیا اور ہمارا ایجنڈا کامیاب ہے اور ہم مزید بھی آپ کو مقابلہ کرنے کے لئے تیار کریں جنرے تکریم بیدابات اسلام 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 میرے جوانوں میرے کارکنوں کبھی مایوس مت ہونا ہم نے جس میدان میں قدم رکھا ہے جس منزل کی طرف جانے کا روح کیا ہے کامیابی سے ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں ہم اپنے منزل کی طرف صحیح سے ان پہ جا رہے ہیں ہم نے بندل قومی ایجنڈے کو ناکام بنایا تم نے ہمارے مدارس کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا ہمارے مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تم ہمارے طلبہ کو کم کرنے کی بات کرتے ہو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں انہیں مدارس کے اندر طلبہ کی تعداد پڑھا ہی ہے اگر دینی مدارس دینی مدارس دینی مدارس دینی مدارس دلدائے کبیر دلدائے کبیر میرے دوستو اسلامی تحزیب ہو اسلامی تمتن ہو اسلامی بودباش ہو اسلامی اخلاق ہو اسلامی روش ہو اسلامی معاشرہ ہو اس کے پیچھے دینی مدارسہ کھڑا ہے اس کے پشتیبان کی طرح کھڑا ہے اور اگر کوئی مائی کا لال یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ قلعہ مسمار کر دینے ہیں خدا کی قسم اگر آپ ان قلعوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو اپنے باپ فرنگی سے پوچھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوا اور آج تم دوبارہ سوچو گے تو تمہارا بھی وہی انجام کر کر رکھیں میرے دوستو آج ان کو ریاست مدینہ یاد آگیا ریاست مدینہ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت ہے نا مکہ مکرمہ اس کے نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن عمران خان میں تمہیں تمہارا نسب بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں اپنا حسس نسب بھول گیا ہے جس مکہ میں میرا رسول اللہ پیدا ہوا اسی مکہ میں ایک ابو جہل جو رہتا تھا تم غلط اس پر رہے ہو جس مدینہ منورہ میں میرے رسول اللہ نے ریاست مدینہ قائم کی اس میں ابن عبی بھی رہتا تھا تم اپنی نسب کو پہتان لو اپنے آپ پر غلط سیمی ہو گئی ہے تمہیں لیکن ہم تمہیں تمہارا نسب یاد دلائے گی تمہارا نسب کہاں جاکہ ملتا ہے مکہ کو بھی ہم جانتے ہیں مدینے کو بھی ہم جانتے ہیں اس کے علوم بھی ہمارے پاس ہے اس کی تاریخ بھی ہمارے پاس ہے اس کا قرآن بھی ہمارے پاس ہے اس کی حدیث بھی ہمارے پاس ہے کعبی کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے روزیتھر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے لیکن میں تمہیں صرف تمہارا حصف نسب یاد دلائنا چاہتا ہوں کہ ذرا سمبل کر بولا کرو باہر سے ایک کیس لا کر جو پاناما کیس کے نام سے آیا اور ایک اقامے کے مسئلے پہ نتیجہ نکلا اس سے ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف لے گئے اور جس وقت پاکستان میں عدم استحکام آئے گا تو پھر اس کے بعد دوسرا درجہ معاشی عدم استحکام کا ہوگا چنانچہ پہلے پاناما کیس کے ذریعے سیاسی عدم استحکام لائے گیا اور پھر عمران خان کے ذریعے معاشی عدم استحکام لائے گیا تاکہ ملک کو کمزور کر دیا جائے اور پاکستان کی وجود کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن میں پاکستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں میں پنجاب کے عوام کو صبح خیبر پرسترخواہ کے عوام کو سندھ کے عوام کو بلوچستان کے عوام کو کشمیر کے عوام کو گلگت پلتستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں کہ جب بیرزگاری آتی ہے مریشت ڈوپتی ہے بہاوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں ملک سے علیہنگی کی تحریکیں اٹھتی ہیں لیکن پاکستان کے عوام نے ایک قوم بن کر اپنے وطن کے ساتھ افادہ نے دکھائی اور کوئی سالش کامیاب میں آمد بھی جاتی ہے ملک سے علیہنگی کی تحریکیں اٹھتی ہے مامے چاچے آگئے ہو قادیانیوں کے اب ہمیں ذرا پتہ چلانا ہوگا کہ کہیں قادیانیوں سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے یہ کہا جی ہم نے کہا تم اسرائیل یہودی کے ایجنٹ ہو آج اسرائیل کی جائے پناہ قادیانیوں کی جائے پناہ اسرائیل ہے قادیانیوں کا بڑا مرکز آج اسرائیل میں ہے ہم نے کہا تھا تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو ہم نے ثابت کر دیا کہ تم کس کی جن لڑنا چاہتے تھے تمہارے اب کیا کروں میں نے قلعہ ایک دفعہ کہا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی تو میں نے کہا اس کے نسل ہو تو یاد رکھیں کہاں سے یاد رکھیں گے ناد صحیح ہے اور جو ہے وہ تو یہودیوں پہ بھیر میں پل رہی ہے جی میں مغرب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم جمہوریت کی بات کرو جمہوریت سے ہم آپ کو نہیں رکھتے لیکن جمہوریت کی تعریف کیا ہے جمہوریت کے حدود کیا ہے اس کا فیضہ ہم نے خود کرنا ہے تم ڈپٹیٹ نہیں کر سکتے واہ 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 جمہوریت کے لیے شریعت متحرہ نے جو حدود متعین کیے ہیں ہم ان حدود تک جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے آئین میں اس کو تذکیم کیا ہے میرا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی ہے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ عوام کی حاکمیت کا معنی اور ہے اور خدا کی حاکمیت کا معنی اور ہے اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ عوام کی حاکمیت صرف اس حد تک کہ اس کو تشکیل حکومت کا حق حاصل ہے لیکن تشکیل حکومت کے بعد نظام حکومت وحیر ہوگا جو قرآن و سنزت متعین کرتا ہے تم انسان حقوق کی بات کرتے ہو اسلام انسان حقوق کا عالم بابا ہے جان کا حق مال کا حق عزت و عابرو کا حق لیکن امریکہ اور مغرب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانی حق کی خود تعریف کرے اور کہے کہ یہ تعریف ہے اور اس کو ماننا پڑے گا اس جبر کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ انسانی حقوق کے لئے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے لئے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے پھر ہم بھی جہاں چاہیں گے اللہ کی دین کا علم بلند کر دے گے یہ میرا ایمان ہے یہ قاض ہے کارڈ نہیں ہے سن لو درہ جدید دور کے پڑھے لکھے لوگو جو آپ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں مذہب کا کارڈ بابا کارڈ نہیں ہے کارڈ یہ ہے جو عمران استعمال کر رہا ہے میں جو کر رہا ہوں یہ قاض ہے یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے یہ زندگی ہے اور زندگی اسی لئے وقف ہے اس میں مجھے نمائش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آہ نہ کوئی وقت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے قائد لدن بڑھا ہو ناریج تکریر اسلام ہمارا زندہ باب اسلام ہمارا قرآن ہمارا میرے محترم دوستو انشاءاللہ کل اسی مقام پر تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہوں قافلے دوسری بھی آ رہے ہیں جلسہ یہاں نہیں اب ٹھہرے گا جلسہ اب پھیلے گا ہماری مجبوری ہے اب جلسہ پھیلے گا ہماری مجبوری ہے قانون کا احترام رکھتے ہوئے قانون کا احترام رکھتے ہوئے ہم بھی پبلک کے سامنے اتنا ہی بے بس ہیں جتنا اسلام آباد کا آئی جی اور ڈی آئی جو آپریٹن بے بس ہم نے اندر کچھ اور باہر کچھ اور آج سنا ہے اس نے ایک اور ڈراما رچایا ہے کوئی پرچی لکھا لی ہے مجھے تو قتل کی دھمکیاں نہیں ہو رہی ہیں دماغ خراب ہے کسی کا تمہیں مہین کروانے کے لیے ڈرامے کرتے ہو جھوٹی پرچیاں لکھتے ہو اب تمہارے پر یہی ہر بار ہے کیا ہے اب تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے پرچیاں پرچیاں تجھے نہیں بچا سکتے ہو انشاءاللہ پرچیاں این ciao اب پرچیاں lightweight ختم پرچیاں پرچیاں ایم میرے ساتھیوں پہ ہوئے میرے ساتھی شہید ہوئے میرے استاد شہید ہوئے میرے اکابل شہید ہوئے میرے رفقہ شہید ہوئے تیرا تو بال بھی بیکہ نہیں ہوا تو تو وہاں بھٹے بیشتا رہا اور جب بھٹا بیشتے ہو تو اپنی جان بچانے کی بیک بانتے ہو مجھے پتہ ہے اس کا بھی لیکن میں زیادہ باتیں اس میں نہیں کروں گا ہم دیکھیں میرے بات سنے بی چھوک سنے ہمیں کوئی نہیں روپ سکتا ایک دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ دن چھوک جانا ہے کسی کا باپ بھی نہیں روپ سکتا لیکن ہم سکرین کوٹ سے ایک وعدہ کر چکے ہیں اور انہوں نے کچھ ہدایات دی ہے تو ظاہر ہے کوٹ امارہ ادارہ ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون اور اس کے احترام میں زندگی گزاریں گے اور اس کے دائرے میں گزاریں گے تو پھر ایسے وقت پہ ہم نے جو کرنا تھا جو آواز پہنچانی تھی وہ پہنچ گئی آج رات اس کو نین نہیں آئے گی اور آج کے بعد بھی اس کی نیند حرام ہوگی اب انساءاللہ نجات کی دن قریب آگئے ہیں اور قوم نجات کی خوشی کی جلد ہی جشن ملائے گی اللہ ہمارا حال میں مناصر ہو اب آخری بات میرے دوستوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں آ چکے ہیں انہوں نے یہاں جمع رہنا ہے اور ایک بندہ بھی انہیں سا نہیں دے جائے گا جو ابھی نہیں آئے ان کو ابھی آواز دیتا ہوں کل تک پہنچ جائیں تاکہ جو سب اپوزیس اکٹھی ہو تو کوئی پاکستانی ہمارا کارکن جماعت کا احمدال وہ گھروں میں نہ بیٹھا رہے اور اس اجتماع میں پورے قوت کے ساتھ خلیق ہو اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا ہمیں اللہ پر احتمال کرنا چاہیے وآخر دعوان آمد الحمدلہ